جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیلکوپر ہمارا آ چکا ہے اور بس ابھی یہاں پہ لینڈنگ کرے گا اور اس کے بعد ہم بھائی ائر اس ہیلکوپر ہم بیٹھ کر واپس جائیں گے جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید آپ سب خیریت ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سکردو کا ٹور چل رہا ہے اور سکردو میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو دیکھنا بہت ضروری ہیں اس کے بغیر ہمارا یہ ٹور انکمپلیٹ رہے گا تو ہماری کوشش ہے کہ جتنے دن ہم یہاں پر آئے ہر دن ایک نئی جگہ دیکھیں اور آپ کو دکھائیں اور اس کی انفرومیشن آپ کو دیں رستہ کیسا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کس گاڑی کا رستہ ہے تاکہ کبھی بھی آپ سکردو آئیں اور ان رستوں پر آئیں تو آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کی گاڑی کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ہو سکے آپ کو انفرومیشن دیں تو اسی طرح ہم موجود ہیں شگر میں اور آج ہم آئے ہیں بلینڈ جھیل دیکھنے کے لیے جسا جربا جاؤ بولتے ہیں یہاں کے لوگ لیکن ہم جو ہے اسے بلینڈ جھیل ہی بولیں گے کیونکہ جربا جاؤ تھوڑا سا عجیب سا نام ہے تو یہ بلینڈ جھیل ہی ٹھیک ہے تو یہ بڑی خوبصورت جھیل ہے زیادہ بڑی نہیں چھوٹی جھیل ہے اور بڑا ہی آسان رستہ ہے آپ سکردو سے تقریبیں کو تیس منٹ کی مسافت پر ڈرائیو کر کے خود ڈرائیو کر کے آپ چھوٹی بڑی کوئی بھی گاڑی میں آ سکتے ہیں یہاں پہ فور ویل نہیں بھی ہے تو ٹو ویل کار جیسے کہ کرولا ہوگی سوک وغیرہ ہوگی لیکن سوک وغیرہ کے لیے رستہ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان گاڑیوں میں آ سکتے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن رستہ بہت خوبصورت ہے چاروں طرف آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے ساتھ آپ کے بلکل دریائے سندھ وہ چلتا ہے اور پھر یہاں پر جو ریت ہے اس کی ایک الگ خوشبو آتی ہے اس مٹی کی ایک الگ خوشبو ہے تو آپ اس روڑ کو اس سفر کو بہت زیادہ انجوائی کرو گے جی اسٹرائیم ہم آ چکے ہیں بلانڈ لیک پر یہ آپ میرے پیش نظارہ دیکھ ہی سکتے ہیں بڑی خوبصورت لیک ہے اور سبزہ بھی کافی زیادہ ہے اور ویدر بھی بڑا اچھا یہاں آگا موسیقی 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 موسیقی